اللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر حدیعہ ضرورت السلام کا نظرانہ میرے ساتھ مل کر پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عوض کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت وبر السلام کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دے دیا کرے آج جو آپ کی خدمت میں وظیفہ عرض کرنے جا رہے ہیں یہ آپ نے آنکھیں بند کر کے کرنا ہے ٹھیک ہے جی دو وظیفے ہوں گے ایک تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کرنا ہے کس دن کس ترتیب سے یہ دونوں وظائف کی آپ نے ترتیب توجہ سے سمات فرمانی ہے اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے عمل ٹائم کے مطابق وقت کے مطابق اور جو میں آپ کو عرض کروں گا اسی طریقہ کار کے مطابق اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو یقیناً یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی آپ کو اللہ پاک عزت عطا فرمائے گا اور آپ کے سامنے یعنی کہ آپ کا دشمن جو ان سے ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اب مجھے ایک بندہ ویورز کمنٹ میں ایک وظیفے کے نیچے کہنے لگا میں نے دشمن کے حوالے سے وظیفہ جب سینڈ کیا تو وہ نیچے کمنٹ میں کہتے ہیں جی کہ دشمن کو ہم خواب میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی کیونکہ اس نے حقیقت میں جو ان سے ہے تو ہم چاہتے ہیں تو اب یہ عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں دیکھئے آپ انشاءاللہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا دشمن کون ہے کیونکہ کچھ دوست بن کر گھر میں گھس کر اپنے عزیز و اقرباب میں سے رشتہ داروں میں سے کچھ ظاہری بات ہے آپ کے اپنے کسی جاننے والے کو آپ سے حصد ہو سکتا ہے آپ کے کاروبار سے حصد ہو سکتا ہے آپ کی اولاد نیک ہے کامیابی کی طرف جا رہی ہے اس سے حصد ہو سکتا ہے آپ نے نئی گاڑی خرید دی ہے اس سے حصد ہو سکتا ہے آپ کا ایک اچھا بزنس ہے اچھا کاروبار ہے اس سے حصد ہو سکتا ہے دیکھے آپ کے بچوں کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ہونے جا رہی ہے اس چیز سے حصد ہو سکتا ہے تو آپ کی زندگی کے اندر آپ کے معاملات کے اندر جتنے بھی معاملات دشمنی کے ہیں وہ کوئی باہر سے آ کے تو کرتا نہیں ہے ظاہری بات ہے وہ آپ کے اندر میں سے ہے کوئی آپ کے خاندان میں سے یا آپ کے قریبیوں میں سے یا آپ کے دوستوں میں سے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم دیکھیں کہ جو اس نے ہم پر کیا ہے اس پر وہ واپس پلٹ جائے تو جب ظاہری بات ہے جب واپس پلٹے گا میری بات یہاں پر آپ نے ایک سمجھ نہیں ہے ایک ہوتا ہے کرنے والا ایک ہوتا ہے کروانے والا ٹھیک ہے نا جی یہ عمل جو ان سے ہے کرنے والے پر نہیں جائے گا بلکہ کروانے والے پر جائے گا جانی جس نے جا کر پیسے دے کر آپ یہ عمل جب واپس پلٹے گا جب آپ اس عمل کو کریں گے تو وہ اس عامل کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ اس نے تو تقریباً غالباً سال لگایا ہوتا ہے لیکن جس نے کروایا ہے نا جی وہ آپ کے اپنوں میں سے ہے یا کوئی بھی ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہ عمل جو ان سے ہے واپس آپ کے اس پر پلٹ کر جائے گا جس نے آپ پر عمل کروایا ہے آپ پر شیطانی عملیات چھوڑے ہیں یا آپ پر تعویزات کی ہیں دیکھئے دشمن کئی قسم کے ہوتے ہیں لیکن ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو سامنے آ کر دشمنی کرتا ہے ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو سامنے نہیں آتا لیکن دشمنی کرتا ہے اپنی دشمنی جاری رکھتا ہے تو حسد کرتا ہے حسد کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے یا کوئی بھی معاملات ہیں اس کی وجہ سے وہ آپ پر تعویزات کے ذریعے یا دیگر معاملات کے لیے آپ کی خوشیوں کو برباد کرنے کی کوشش دیکھئے بہت سارے کثیر تعداد کے اندر ویورز نے اس بات پر جو ان سے ہے وہ رابطہ کیا کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں صرف ایک خوشی آتی ہے اور یقین معنی ہے ہزاروں غم لے کر آتی ہے یعنی کہ ہم ایک خوشی اگر دیکھ لینا تو اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ حقیقت بات ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کثیر تعداد میں لوگوں نے کہا جی کہ ہم ایک خوشی دیکھتے ہیں تو کثیر تعداد میں ہمیں ٹینشنیں مسئیبتیں ازمائشیں کبھی باپ ازمائش میں چلا گیا کبھی بیٹا کبھی بچہ کوئی ایسی ناگہانی قسم کی آفت آ جاتی ہے ایسی مسئیبت آ جاتی ہے جس کا سامنا کرنے کی شاید ہمیں ہمیں ہمت بھی نہیں ہوتی ہم سے ایک خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی تو دیکھئے بہت سارے لوگ ہیں جی وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا نیا گھر خریدا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی جب تک جب سے اس گھر میں ہم شفٹ ہوئے ہیں پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے کوئی نئی سواری خرید لی زہری بات ہے جب آپ میں گھر خریدتے ہیں نئی سواری خریدتے ہیں آپ کا دشمن آپ سے حسد کرتا ہے آپ کی اولاد نیک ہے آپ کی اولاد تابعہ دار ہے آپ کی اولاد فرما بردار ہے یا آپ کسی اچھے گھرانے میں اپنا جونس ہے بچوں کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں اچھی جگہ پہ بزنس کر لیتے ہیں کاروبار کر لیتے ہیں تو یہ حسد ہے تو وہ حسد کس کو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کا قریب بھی ہے تو آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو میں آج دو وظیفے دوں گا پہلے تو میں اپنی تقریباً ہر ویڈیو میں ایک وظیفہ دیتا ہوں لیکن آج میں آپ کو دو وظیفے اس لیے دینے جا رہا ہوں کہ آپ پہلا وظیفہ جو کریں گے نا اس وظیفے سے آپ کو جو ان سے حفاظت ملے گی اس وظیفے سے آپ پر نظر بد نہیں ہوگی حسد نہیں ہوگا یاد رکھئے گا تین چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز ہوتی ہے انسان کے آمال انسان جب بد آمالیاں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر مشکل حالات اور وقت آ جاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ نظر بد 99% نظر بد کے معاملات ہوتے اور تیسرا ہوتا ہے جادو اختتام پر جا کے جادو اگر آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پر نظر بد ہے جادو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا بڑا یسان استخارہ میں نے بالکل آسان لفظوں کے اندر میں نے اسی چینل پر ریکارڈ کر کے رکھا ہے تصویح سے استخارہ کرنے کا طریقہ وہ آپ جا کر دیکھ لیں انشاءاللہ العزیز بچہ بھی اگر کرنا چاہے جانا تو وہ استخارہ کر سکتے یاد رکھے گا استخارہ ایک دفعہ کرنا ہے تاکہ آپ بار بار وہ استخارہ نہیں آپ کر سکتے ایک دفعہ ہی کرنا ہے جو رزلٹ آ گیا اس کو آپ نے یقین مان کر اس سے آپ نے اپنا علاج کرنا ہے ایک تو چیز یہ ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پر نظر بد ہے یا جادو تعویزات کی وجہ سے معاملات ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انشاءاللہ العزیز اس حمل سے آپ کی زندگی کامیاب ہوگی آپ کے دشمن کو شکست فاش ہوگی اور بہت سارے ویوز یہ کہتے ہیں ہمارے جو دشمن ہیں وہ زبان دراز ہے آپ پر الزام لگاتے ہیں آپ پر بہتان لگاتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی زبانیں بھی بند ہوں گی اور یہ آج کا عمل آپ کو ہر قسم کی ناگہانی قسم کی آفت مسئیبت ازمائش جادو جنات اسیب سایہ سہر سے بھی محفوظ فرمائے گا اور دشمن کے ہر قسم کے شر سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا تو یہ آپ نے جو ان سے ہے وظیفہ آپ نے درودہ ابراہیم سے شروع کرنا ہے توجہ سے سمات فرمائے گا آپ نے بس ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے جو بھی ہے اگر دشمن آپ کو یاد ہے تو آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کا تصور باندھنے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اللہ کی طرف اپنا یہ ذہن رکھنا ہے کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے جس نے ہم پہ کیا کروایا اس کی طرف واپس لٹا دے تو آپ نے درودہ ابراہیم جو ان سے ہے وہ تین مرتبہ پڑھنا ہے بڑا آسان اور بالکل اللہ پاک آپ کو کامیابی دے گا یقین سے کرنا ہے آپ نے تین مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھنا ہے جی آپ نے ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے آپ نے درودہ ابراہیم آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور تین مرتبہ ہی آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے بغیر بسم اللہ کے پھر تین مرتبہ آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے ٹھیک ہے جی قرآن پاک کی تیسوے سپارے کی آخری سپارے کی آخری دو سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنی ہے جو اختتام پر آپ نے دو دے برہیم پڑھ کہ آپ نے دعا مانگنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی دشمن کے لیے آپ نے ہر بدھ کے بدھ یعنی کہ آپ نے زہر کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے بدھ والے دن اور زہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے عمل کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ ہی کافی ہے ٹھیک ہے آپ نے بدھ والے دن جو ان سے ہے زہر کی نماز ادا کر کے آپ نے وہیں بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے بیٹھ کے آپ نے یہ آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا یہ آپ نے پڑھ کے ایک سو مرتبہ آپ نے دشمن کا ذہن میں نقش بنا کر تصور باندھ کر آپ نے دونوں آتھوں پر آپ نے پھوک مارنی ہے دم کرنا ہے اور اپنا جو بھی اثرات ہے اس کی طرف واپس بھیج دینے ہیں انشاءاللہ والعزیز آپ نے دو تین بدھ یعنی کہ صرف بدھ کے بدھ ہی عمل کرنا ہے تو آپ نے دو تین بدھ یہ عمل کر لیا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کا دشمن کس حالت میں ہے اور آپ کی سورہ فلک سورہ ناس سے حفاظت بھی ہوگی اور ہر قسم کے شرط سے آپ دشمن کے ہر قسمی شرط سے محفوظ رہیں گے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ